آج جس کا اعلان ہوا ہے کہ قادیانیوں کو قومی کمیشن برائے اقلیت میں شامل کر دیا گیا یہ وزیراعظم کے زبان سے جو یہ اعلان ہوا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ دن ہے ہم سو فیصد عمران خان کے اس بیان کو مسترد کرتے ہیں بلکل کسی طرح بھی سو میں سے ایک فیصد بھی اتفاق نہیں کیا جا سکتا ہمارے ہزاروں شہیدوں کی روحیں تڑپ اٹھی ہیں جنہوں نے ختم نبوت کے لیے جاننے دی تھی اور ہمارے اکابرین جنہوں نے دن رات محنت کر کے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا تھا ہماری اگر کو دیکھے تو پندرہ سال کی پریس کانفرنسوں میں یہ بات ہم بار بار دوراتے آ رہے ہیں کہ ان کا اور باقی غیر مسلم کا فرق ہے وہ صرف غیر مسلم ہیں اور یہ غیر مسلم ہونے کے ساتھ ساتھ مرتد بھی ہیں اس بیس پر کہ وہ ہمارا کلمہ استعمال کرتے ہیں مجرم اور دیشتگرد ہیں کیونکہ ایسی دیشتگردی نہ ہندو کرتا ہے نہ سکھ کرتا ہے نہ کرسچن کرتا ہے نہ پارسی کرتا ہے پاکستان کے اندر اور دنیا میں جیسی دیشتگردی قادیانی کر رہا ہے کہ یہ ہم سے ہمارا کلمہ چھین رہے ہیں چھینتے ہیں اور چھیننے میں لگے ہوئے ہیں لہٰذا ہمارے حکمران امریکہ کو یہ واضح کر دیں کہ ان کے مذہبی حقوق ہم سے تم کس موں سے مانگتے ہو یہ تو پہلے ہی ظالم ہیں ہمارے حق چھینے ہوئے ہیں ہمارا کلمہ چھیننے کے لیے انہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور مرزا قادیانی نے خود لکھا ہوا ہے پھر آگے سب نے لکھا ہوا ہے تو سب سے پہلے تو ان سے اس دیشتگردی کا حساب لیا جائے اس کے بعد آگے بات ہو کہ ان کا کون سا حق ہم نے چھینا ہے جو ہم سے یہ مانگنا چاہتے ہیں اور یہ سراسر ظلم ہے زیادتی ہے یہی ہمیں خطرہ تھا کہ یہ لاک ڈاؤن کر کے مدارس بند کر کے مساجد بند کر کے جمعہ بند کر کے اجتماعات بند کر کے یہ کوئی ایسا ضرور حربہ آزمائیں گے کام کریں گے کہ جس سے کرونا کے جو درپردہ مقاصد ہیں وہ پورے ہوں تو آج وہ ہماری بات سامنے آگئی یہ ساری صورتحال ان علماء کو بھی دیکھنی چاہیے جو دن رات حکومت کے لیے لوگوں میں جا کے میٹنگیں کر رہے ہیں فتوے داغ رہے ہیں اور اپنی طرف سے ایک ریاست مدینہ کا شاید وہ ہم رکھتے ہیں کہ وہ بن جائے گی وہ اب سوچیں کہ ایسا بڑا اعلان جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کادیانیوں کی حمایت میں ہوا تو ایسے حالات میں کیوں ہوا پہلے چھپ چھپ کے عام لوگ کیوں کرتا تھا اب وزیر آزم نے برملا وہی کام کیوں کر لیا ہم اپنی طرف سے اس اعلان کو مسترد کر رہے ہیں صرف مضمت ہی نہیں کر رہے ہیں مسترد بھی کر رہے ہیں اور آئینی طور پر اگر اس کو آگے لایا جاتا ہے تو اللہ کے فضل سے ہم اس کی بھرپور مضاہمت بھی کریں گے یہ ہمارے آئین ہمارے ایمان ہمارے قرآن کا مسئلہ ہے اور جو قوت بھی قرآن سے ٹکرائے گی ایمان سے ٹکرائے گی وہ یقینا پاکستان سے بھی ٹکرائے ہوگی ہم اس دین کی خاطر اس قرآن کے زیر سایہ ختم نبوت کے لیے اپنی جانے دینے کو سعادت سمجھتے ہیں اور اس پر ختم نبوت کے لیے آخری سانس تک انشاءاللہ لڑیں گے جہاد کریں گے اور عقیدہ ختم نبوت کا آئین پاکستان کے اندر جو شکے ہیں ان کی حفاظت اپنے ایک ایک قطرے کے ذریعے سے کریں گے اور حکومت بھول میں نہ رہے جو بھی اس قرآن سے ٹکرائیا ہے اس کو زمانے نے آزمایا ہے کہ اس نے پھر ہمیشہ اپنے بڑوں سے بھی دھوکہ کھایا ہے جو امریکہ کی شکل میں ان سے کام کرواتے ہیں اور پھر ان کے ٹیشیو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں لہذا آج وقت ہے کہ اس طرح کی کوئی روش حکمران نہ اپنائیں کہ جس کی وجہ سے قرآن سے ٹکراؤ لازم آئے یہ امت قرآن سے وفاداری کرے گی قرآن سے ٹکرانے والوں سے کبھی وفاداری نہیں کر سکتی لبائک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ بار زندہ بار تاجدار ختم نبوت زندہ بار زندہ بار کی تو رسالت خانہ نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ